امام آزم اور مرحوم شیخ سعید اختر صاحب کی ارباق کو اس کا مکمل ثوابتہ فرما کر مرحوم این کی بخشیش فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ دنیا میں رہ کر بشر ہونے کے ناتے تیرے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں ان سے جو کتائیاں واقعی ہیں تو انہیں معاف فرما دے ان کی نئے قبر اور حشر اور برزخ کے تمام منازل آسان فرما دے اپنے جوال رحمت میں جگہ اتا فرما اس حوالے سے کہ ہمارے بہت ہر دل عزیز سیگریٹری شیخ سعید اختر صاحب جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا اچھا بلکل دوسرے ایک صاحب یہ ہمارے ڈاکٹر ایمام آزم صاحب معروف شائر صحفی عدیب اور معزاد نیشنل اردو انیورسٹی کولکتا ریجلن سینٹر کے ڈائریکٹر ہلو دوستو مسلم انسٹریٹ ہال میں لیٹریچر سب کمیٹی کے ذہر ہے تمام ریسرچ اسکولر قومی سمینار کا انقاط پچیس نومبر بروز سنیچر دوزار تیس کو حاجی محمد محسن ہال مسلم انسٹریٹ میں کیا گیا آپ کو بتاتے چلے اس میں دو شیشن ہوا تھا دو اجلاس ہوا تھا اس میں پہلا اجلاس کے صدارت ڈاکٹر دوبیر احمد صدر شعبہ اردو مولانا آزاد کولیج نے کیا اور دوسرے اجلاس کا صدارت ڈاکٹر نیم انیس ازازی اسسسٹن سیکریٹری مسلم انسٹریٹ آپ کو بتاتے چلے کہ اس میں دس مقالے پڑھنے والوں نے شرکت کی ہندوستان کے الگ الگ علاقے سے لوگ پڑھنے کے لئے والے یہاں پہ آئے میں تھے یہاں پہ کلکتہ یونیورسٹی مغری بنگال قاضی نظرول یونیورسٹی آسن سول مغری بنگال آلیا یونیورسٹی مغری بنگال فقیر مہن یونیورسٹی بالاسور اڑیسا ونود بھاوے یونیورسٹی جھاڑکنڈ اور ان کے ڈاکٹر جعوید اختر اجازی لیٹرن سیکریٹری نے اور بھی باتیں بتائیں وہاں پہ اور ڈاکٹر نئی منیز ازازی جنرل سیکریٹری دی مسلم انسٹیٹوٹ نے بہت سی باتیں بتائیں سین شارن قاف کمر قمر کے بارے میں میں تلفز کے بارے میں کہا کہ کمر اور قمر میں بہت فرق ہوتا ہے ان شین قاف کے بارے میں بتایا اور ڈاکٹر دوبائر احمد صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مقالہ نگار پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو بتائے جائے کیونکہ وہ لوگ ہندوستان کے کونے کونے میں جائیں گے مقالہ پڑھنے کے لیے تو ان لوگوں کا ریسرچ بھی اچھا ہونا چاہیے اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس میں جو دلی سے بھی تھے یونیورسٹی بیہار پٹنا یونیورسٹی بیہار بردوان یونیورسٹی مغری بنگال آلین یونیورسٹی مغری بنگال اور اس میں بنارہ سندھو یونیورسٹی اتر پردش بھی تھے آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پہ تمام لوگ موجود تھے اور کافی سامین بھی تھے جناب نصار احمد عزازی جنرل سیگریٹری مسلم انسٹیٹوٹ جناب محمد جمال چیئرمن لیٹری سب کمیٹی مسلم انسٹیٹوٹ ڈاکٹر جاوید اختر عزازی لیٹری مسلم انسٹیٹوٹ جناب ساجید پرویز صاحب اور اس میں کافی لوگ موجود ہوئے تھے اور ڈاکٹر جاوید اخترار نظامت کا انجام دے رہے تھے آئیے سنتے ہیں کہ اس موقع پر یہاں پہ انہوں نے کیا کہا وضاحت سے بتا دیا کہ دوہزہ سترہ سے جب نئی کمیٹی بنی ہماری تو اس کے بعد سے ہم لوگوں نے اپنا طریقہ بنا لیا تھا کہ جو نئے اسکالر ہیں جو ریسرچ اسکالر ہیں ان کی حوصلہ فضائی کے لیے ہم لوگ یہ پروگرام کریں گے اور اس وقت سے یہ جاری بھی ہے اور جیسا کہ نعیم صاحب نے ہی بتایا کہ اس کے بعد سے بہت سارے جگہوں میں بہت سارے ہمارے ریسرچ اسکالر کے لیے مختلف جامعات میں مختلف آداروں میں اس طرح سے سمینار کا پروگرام کیا جا رہا ہے تو بہت اچھے چھے مقالے سامنے آئے اور بہت نئی نئی باتیں ہم نے سنی بہت ساری باتیں ہمارے جو علم نہیں تھی اس کا ہماری علم اضافہ ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم کام تھا دیکھیں عدب کا کام بہت ضروری ہے اور یہ ہماری زبان ہے اپنے زبان کی حفاظت کے لیے اس کے اروج اور ارتکا کے لیے اگر ہم کو کچھ کرنا چاہیے تو ہم ضرور کریں گے ہمارے بہت سارے یہاں پر ایسے لوگ آئے ہیں جو بہت دور دراصے ہیں صابیر نظر صاحب آئے ہیں قمدین صاحب آئے ہیں یہ سمینار کی محبت ہے جو آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ مسلم انسٹوٹ کی اس طرح سے بہت ہی دل و جان سے اور والیحانہ طور پر کسی پروگرام کو کرتی ہے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ زبان کا ارتکا ہو اور جو بچے جو ریسرچ سکولر ہیں ان کی حوصل افضائی ہو اصل میں کیا ہے کہ ہمارے یہ بڑی خرابی روایت پا گئی ہے کہ اگر بچہ غلط بولتا ہے تو کوئی ٹوکتا نہیں ہے اور پھر وہ عادی ہو جاتا ہے اگر یہ اصلاح بچے کی گھر میں شروع سے ہی ہو جائے کہ آپ صحیح تلفز ادا کریں تو شاید یہ نوبت نہیں آئے یہی بجاہ ہے کہ درسگاہوں میں پڑھانے والے اسادزہ بھی جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں ان بچوں کو یہی کہہ رہا تھا کیونکہ میرا تعلق اردو ڈراما اور تھیٹر سے ہے تو ہم لوگوں نے اکثر بہت سارے ہندی کی جب آرٹسٹ آتے تھے کام کرنے تو ان کیاں شین قین اور غاف کا جو ہے غاف کا طرف اس مسئلہ آتا تھا تو انہیں ہم درست کرواتے تھے تو انہیں اس باقی طاقیت کر رہا تھا کہ بھئی جب آپ یہاں سے باہر جائیں گے تو اپنی ریاست کی نمائندگی کریں گے اور آپ اردو مقالعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زبان درست ہونی چاہیے انہیں کیا کہ حالی دنوں میں مسلم انسٹیوٹ کی مجیسن تامے کا بڑا مقصان ہوا اس حوالے سے کہ ہمارے بہت ہر دل عزیز سیگریٹری شیخ سعید اخترس سب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا اچھا بلکل اچھے بھلے تھے ان سے فون پر بات بھی ہوئی میں بہت دیر تک ان کی دکان بیٹھا پتہ نہیں وہ کس موڈ میں تھے کہ اس دن انہیں مجھے تین چار گھنٹے بٹھا لیا اور پورا قصہ سنانے لگے اپنے گاؤں سے لے کے یہاں تک دوسرے دن اچانک معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ہٹ اٹیک ہوگا اور انتقال کر گئے اور دوسرے ایک صاحب بھی ہمارے ڈاکٹر ایمام آزم صاحب معروف شائر صحفی عدیب ادارے کے اس کے بعد عدبی میکزین کے ایڈیٹر اور معزاد نیشنل اردو انیورسٹی کولکتا ریجلن سنٹر کے ڈیریکٹر انہوں نے بھی حالی میں کلکتہ کے حوالے سے منظوم ایک کتاب بھی شائع کی تھی جس کا پوری اردو دنیا میں اس کا یعنی ایک شور مچا تھا کہ اس طرح کی کتاب کسی نے نہیں لے کی وہ اچانک رات میں گھر پہ سوئے تو معلوم ہے صبح لوگوں کو خبر ملے کہ ان کو ہٹ اٹیک ہوئے انتقال ہوگئے تو یہ دو ہمارا مسلم اسٹور کا یہ کافی اساسیت ہے جن کے جانے سے ہمارا بڑا نقصان ہوا تو انہی کے لئے ہم لوگوں نے دوائے مغفرت کی تھی سلم انسٹیٹیوٹ لٹریری سب کمیٹی کے جانب سے ہر سال ریسرچ اسکولر کا ایک قومی سمینار ہوتا ہے اور اس کے لئے مختلف ریاستوں سے ہمارے ریسرچ اسکولر جو مختلف یونیورسٹیٹیوں میں ریسرچ کا فریضہ انجان دے رہے ہیں ان کو یہاں مدو کیا جاتا ہے اور وہ اپنا پیپر پڑھتے ہیں چونکہ ریسرچ کے حوالے سے ایک نئی تیکنک آئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ اسکولر جو ہے کسی بھی قومی سمینار میں اپنا مقالہ پیش کریں اور کسی ایسے رسالے میں اپنی تخلیق پیش کریں جو آئی ایس بی این نمبر جس کا ہو تو اس حوالے سے ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ان کو ایک سٹیج فراہم کرتے ہیں تاکہ ایسے ریسرچ اسکولر جو ابھی ریسرچ کے مرحلے سے گزر رہے ہیں ان کو یہاں سے موقع ملے اور فائدہ اٹھائے مسلم انسٹیٹوٹ انتظامیہ کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا اور اس پر ہم لوگ برسوں سے عمل کر رہے ہیں یہاں اس بار بھی دس مقالہ نے خان حضرات اور خواتین تشریف لائی تھی جس میں دلی سے بیہار سے جھاڑکن سے اڑیسا سے یوپی سے اور کلکتہ میں جو تین جامعہ تھے آلیا یونیورسٹی کلکتہ یونیورسٹی اور ہگلی محسن کالج یہاں جو بردوانیونیورسٹی کے انڈر میں ہے یہاں سے بھی ایک ریسرچ اسکولر آئے تھے اور انہوں نے اپنے مقالے پیش کیے شکریہ